پاکستانی ڈرامے ایک لمبے وقت سے ہماری تہذیب و اخلاقیات اور روایات کا جنازہ نکال رہے ہیں جن میں ان کا ایک بنیادی ٹارگٹ ایاء کا خاتمہ اور رشتوں کے تقدس کو پامال کرنا ہے باپ اور شہر یہ وہ دو رشتے ہیں جو عورت ذات کے سب سے بڑے سائیبان اور محافظ ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے انہی دو رشتوں کو سب سے زیادہ گندہ اور بےہودہ دکھایا جا رہا ہے اور بالکل بے اعتبار کیا جا رہا ہے ہر دوسرے ڈرامے میں باپ کو ظالم صفا اور حق سے زیادہ سخت گیر دکھایا جا رہا ہے اور اس کے برعکس بوائے فرین نامی اس بےہودہ لقب کو ہمدرد اور خیرخوا دکھایا جاتا ہے شہر کو جھوٹا چرسی بے وفا اور نکمہ جبکہ بوائے فرین سچا وفدہ اور ہمدرد ہے یہ دکھایا جاتا ہے اور شہر کے درجے کو اس قدر زلت اور رسوائی کے مقام پر اتارا گیا ہے کہ جہاں ایک ناکش العقل ناکش الرائے عورت ایک مرد اور ایک شہر کے موں پر زناتے دار تھپا رسید کرتی ہے اور دوسرے مقام پر اسی کی شکر پر تھوک دیتی ہے یہ بےہودگی بے شرمی اور بے حیائی کو اس قدر فروغ دیا جا رہا ہے کہ اگر اس پر بر وقت کنٹرول نہ پایا گیا تو اندازاً آنے والے دنوں میں یہ ڈرامے انگلیش ایٹین موویز کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے جہاں یہ دکھایا جاتا ہے کہ سسر اپنی بہو پر اور ساس اپنے دامات پاراشک ہوتے ہیں اس اس طرح کے پاکرشتوں کو ٹارگٹ بنا کر یہ ہماری نوجوان نسلوں کو ایک بہت بڑے چال میں پھنسا رہے ہیں یہ تمام کام و سلسل اور ایک بہت بڑی پلینک سے کیے جا رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو ڈرامے ایک ایسی تفریح ہیں جو کہ تفریح کے ساتھ ساتھ ذہن سازی کا کام بھی کرتی ہے انہی کے ذریعے ہم اپنی نوجوان نسل کو ناصر ایک مقصد دے سکتے ہیں بلکہ انہیں اپنی تاریخ سے بھی جوڑ سکتے ہیں جیسے کہ ترکی کی مشہور سیریل ارتغرالغازی نے کیا مگر پاکستانی سوشل میڈیا تو کافی عرصے سے ایک منظم منصوبہ بندی اور پلینک کے ساتھ ہماری نسلوں کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے لیکن غلطی بھی ہی سب کی ہماری ہے ہم صرف نہ خود تنہائیوں میں بیٹھ کر بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر سکرین پر بڑے فخر سے اپنی ماں و بہنوں اور بیٹیوں کو یہ سب دکھا رہے ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے آج معاشرے میں ایک بہت بڑا فساد برپا ہے جیسا کہ یہ نسل ان ڈراموں میں دیکھتی ہے ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں بنیاد بن کر ایک نوجوان کو بڑے سے بڑے دلدل میں دھکیل دیتی ہے اور پھر وہیں سے ایک نوجوان کی زندگی کی تباہ کاری شروع ہوتی ہے کہ وہی نوجوان جس نے کچھ بن کر دکھانا تھا اپنے والدین کا دست و بازو بننے والا تھا وہی اپنے ہاتھوں اپنی کرتوتوں سے اپنی اور اپنے والدین کی زندگی کو زلط اور رسوائی کا باعث بنا دیتا ہے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس تباہ کاری کو روک دے اپنی نسلوں کے حفاظت کریں ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہی ہوگی اس کا بائیکارٹ کرنا ہی ہوگا اپنی تہذیب اور روایات کے لیے اس کے خلاف اقدام اٹھانا پڑے گا